ہائی فرنس ویلکم ٹو کملاج کچن تو فرنس آج میں آپ کے لئے بہت ہی مجھے دار سے مڈر پلاو کی ریسپی لے کے آئے ہوں جو سب کو بہت پسند بھی آنے والی ہے اور بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے بلکل تین منٹ میں ہماری یہ مڈر پلاو بن کے تیار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے کوکر کے اندر ڈالیں گے اویل اس میں ہمڈال دیا ہے جیرہ اور جیرے کو تھوڑا سا ہلکا سا براون ہونے دیتے ہیں اس کے بعد میں میں نے رائی دانا ڈال دی ہے آدھی چھوٹی چمچ کے قریب اور اس کو بھی تھوڑا سا چٹکنیں دیتے ہیں اس کے بعد میں میں نے یہ خوب ساری سبجیاں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آلو، مٹر، ٹماٹر، پیاج، ہری میرچی، گاجر تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ان سبھی سبجیوں کو کوکر کے اندر ٹرانسفر کر کے مسائلے ڈال دیں گے تو سب سے پہلے فرنس میں نے لال میرچی پاورڈر آدھی چھوٹی چمچ آدھی چھوٹی چمچ ہلدی پاورڈر ڈال دی ہے اور نمک بھی ڈال دیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ تو بس اس کے اندر ہمیں مسائلوں میں دھرہ دھنیا نہیں ڈالنا کیونکہ ہم یہاں پہ مٹر پلاو بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس اتنی ساری سبجیوں کے ساتھ اگر ہماری مٹر پلاو بنتے ہیں تو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں تو فرنس سردیوں کے موسم میں مٹر اور آلو کاب کافی جیدہ اچھا رول ہوتا ہے اور بہت اچھی لگتی ہے جب بھی ہم ان چیزوں کو کسی بھی چیز میں ڈالتے ہیں تو اگر چاول میں ڈال دیں گے تو بہت اچھے بنتے ہیں تو بس اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر چاول ڈال کے اور اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے چاول ہم نے ووش کٹ کے ڈال دی ہے اور اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اب باری آتی ہے اس کے اندر پانی کی تو فرنس ہم یہاں پہ پانی اتنا ڈالنا ہے ہمیں تھوڑا سا یہاں پہ دھیان رکھنا ہوگا پانی ہمیں صرف اتنا ہی ڈالنا ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہمارا مشرن ہے سبجیوں کا اور چاول کا ان کو اچھے سے ڈیپ کر دینا ہے تو بس میں نے یہاں پہ پانی ڈال دیا ہے سبھی سبجیاں اور چاول اچھے سے ڈیپ ہونے کے بعد میں ڈھککن لگا دیا اور صرف تین سیٹی لگوانی ہے تین سیٹی کے بعد میں ہمارے جو چاول ہیں وہ بلکل تیار ہیں یہ دیکھیں فرنس بہت شاندار سے ہمارے مٹر پلاو بن کے تیار ہو چکے ہیں صرف تین منٹ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ یہ ریش پہ شیئر کیا ہے اور تین منٹ میں ہمارے مٹر پلاو بن بھی جاتے ہیں فرنس بہت آسان ہے ایک ساتھ میں پوری سبجی مطلب اگر کھانا بنانا ہو جھٹ پڑ طریقے سے اگر کوئی جلدی ہو تو آپ ان مٹر پلاو کو بنا کے کھا سکتے ہو جو سب کو کافی زیادہ پسند بھی ہوتے ہیں چاہے بچے ہو یا پھر بڑے ہو تو بس چلیے اس کو الگ بٹر میں نکال لیتے ہیں ابھی بہت زیادہ گرم ہے اس لئے آپ کو لگ رہا ہے کہ دھوان ہے دھوان سا آ رہا ہے کیمرے کے سامنے بہت زیادہ گرمہ گرم ہمارے مٹر پلاو تیار ہو چکے ہیں فرنس سردی کا موسم چل رہا ہے سردی کے موسم میں کچھ بھی چیز ہو گرمہ گرم کھانے کا ہی من کرتا تو تیار ہیں آج کے ہمارے یہ مٹر پلاو کی ریسپی آئی ہوپ کی ریسپی آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلی چینل کو کر دینا سبسکرائب بیل آئیکن بھی پریس کر دینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیسن مل جائے اور لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل مت بھولنا اور آپ بھی اس سردی کے موسم میں ان مٹر پلاو کی ریسپی کو ایک بات جیجو ٹرائے کرنا سب کو بہت پسند آئے گی کیونکہ بنتے ہی بہت اچھے ہیں بچوں کو بھی بہت اچھی لگتی ہے یہ تو بس تیار ہیں ہمارے آج کے یہ مٹر پلاو جو بہت دکھنے میں بھی اچھے ہیں اور کھانے میں بھی کافی ٹیسٹی اور چٹپٹے بنے ہیں تو جب بھی آپ کا چٹپٹا کچھ کھانے کا من کریں تو آپ ان کو ایک بات جیجو ٹرائے کرنا ملتی ہو نیکس ویڈیو میں